اور جس دن یہ ایمان ہو گیا کہ بناتا خدا ہے بگالتا خدا ہے موت و زندگی اس کے ہاتھ ہے تو خدا کی قسم تم کبھی کوئی غلط کام کرنے کی سوچو گے بھی نہیں کیوں کریں جب ہمارے کرنے سے کچھ ہوئی نہیں رہا ہم دودھ میں پانی ملا کے بیچے ہیں مالداری اتنی آئے گی جتنے اللہ چاہے گا تو کیوں بیچے ہیں بات ہے کہ نہیں ہے مالداری اتنی آئے گی جتنے اللہ چاہے گا تو کیوں بیچے ہیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو آگے سے لے کے پیچھے درے توجہ کرنا حسین کے بابا کا نام کیا ہے زور سے بولو اور زور سے بولو یہ ایسا نام ہے کہ نام لے لو تو مشکل ہے دور ہو جاتی ہے مولا علی نبی کے ساتھ میں ایک گھر میں ہے ایک روم میں ہے ایک کمرے میں ٹھیک وہ کمرہ کس کا ہے میرے نبی کا ذرا تھنڈے دماغ سے سوچنا ہے ایمان بتا رہا ہوں ایمان کس کو کہتے ہیں چالیس مکہ کے بڑے بڑے کافر ہاتھ میں تلوارے لے کے آئے ماذا اللہ کہ آج محمد کا مدر کریں گے روم میں کون ہے علی اور نبی زور سے بولو علی اور نبی چاروں طرف سے روم کو گھر لیا گیا نبی کے مکان کو گھر لیا گیا محمد کا مدر کریں گے نبی کو پتا چل گیا چاروں طرف سے چالیس تلوارے آگئیں میرے مدر کرنے کے لیے ساتھ میں کون ہے زور سے بولو علی اگر کوئی آج کا ہوتا تو آقا سے کہتا یا رسول اللہ چالیس تلوارے آگئیں پہلے مجھے نکالو بائی پاس سے یہ کہتا بائی پاس سے پہلے مجھے نکالو اس لیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مگر علی کو پتا ہے بنانا بگاڑنا تو پروردگار کا کام ہے چالیس تلوارے کیا چالیس لاکھ بھی ہوں گے تبھی علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں اللہ اللہ نبی نے فرمایا علی اگر میں چلا جاؤں آج کی رات اس بستر کو چھوڑ کر اور میں ہجرت کر جاؤں مدینہ چلا جاؤں تو میرے بستر پر سو جاؤ گے حضرت علی عرض کرتے آقا اگر آپ کہو تو میں تو تلواروں کیوں سو جاؤں یہ تو آپ کا مبارک بستر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی آج کیوں سو رہے ہو لوگوں نرا غور کرو علی کو پتا تھا ارے بہت زندگی تو رب کے ہاتھ ہے ان مکہ کے کافروں سے کیا ہوتا ہے نبی علی کو سلا کے چلے گئے علی لیٹے لے گئے علی فرماتے ہیں جتنی مزے کی نین آج بستر رسول کو آئے اتنی مزے کی نین مجھے کبھی نہیں آئے مجھے بتائیے ایمان تو تھا ان کے ہاتھ میں تلوار لینے سے کیا ہوتا ہے ہوتا تو وہ ہی ہے جو پروردگار کرتا ہے اگر آج کا ہوتا بستر پہ پہلے تو رکتا نہیں اور رک جاتا تو نین نہیں آتی دڑ کے مارے آ جاتی بھائیو چالیس تلواریں یار لے کے مڈر کرنے کے لیے باہر کھڑے نین آ رہی ہے لیکن علی فرماتے ہیں کہ اتنا میں مزے سے کبھی سویا ہی نہیں جتنے مزے کی نین آج بستر رسول ہوئے ہیں اس لیے کہ ملی کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ ان کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کوئی کتنے تانے بانے بلنے آج یہ ایمان کے ساتھ آج دل میں یقین کر کے جانا کہ وہی ہوگا جو خدا کرے گا ہم نے آج کے بعد دنیا کے لیے خدا کو نہیں چھوڑنا خدا کے لیے دنیا کو تو چھوڑ دیں گے مگر دنیا کے لیے خدا کو نہیں چھوڑیں گے نماز کا ٹائم ہوئے گا تو ہم دوستوں کو چھوڑ دیں گے ان کی محفل کو چھوڑ دیں گے ان کی مجلس کو چھوڑ دیں گے دکانداری کو چھوڑ دیں گے کاروبار کو چھوڑ دیں گے اس کام کو چھوڑ دیں گے اس کام کو چھوڑ دیں گے مگر اب نماز کو نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ ہماری دکانداری سے کیا ہوگا کام وہی کریں گے جو منظور خدا ہوگا کام وہی کریں گے جو رب راضی ہوگا لوگوں کے تانے بانے بننے سے کچھ نہیں ہوتا لوگ تمہاری چملی کرتے تھے لوگ تمہاری برائیاں کرتے تھے لوگ تمہارے لیے حسد کرتے تھے لوگ تمہیں مارنے کے منصوبے بناتے تھے لوگ کان کھول کسل لینا مگر ہونے والا کچھ نہیں ہے وہی ہوگا جو رب نے کھان لیا ہے جو تمہاری قسمت میں رب نے لکھ دیا ہے وہی ملتے رہے گا اگر اللہ نے چاہ لیا ہے کہ تمہیں مالداری عطا کرنا ہے پورا گاہ رو کرنا چاہے مگر تجھے مالدار ہونے سے نہیں رکھ سکتا ہے اگر اللہ کی طرف سے موت آگئی ہے پوری دنیا کے دوپے چاہے تجھے بچا لیں مگر تجھے بچا نہیں سکتے ہیں تجھے موت آگے رہے گی یار جب وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے تو لگو خدا کو نراز کیوں کر رہے ہو اب دنیا راضی ہو یا نراز ہو مگر پہلے پروردگار راضی ہونا چاہے لوگو ذرا غور کرنا پروردگار کی طرح پاور دیکھو اس رب کی قوت دیکھو اس رب پہ آپ ایمان لائے ہو جس کی پاور اتنی ہے لوگو کہاں ہمارے ایمان کمزور کر بیٹھے ہیں ہمارے یقین کتنے کمزور ہو گئے کہ نماز چھوڑنے سے ہمیں جو ہے مال زیادہ مل جائے گا اگر ہم نے نماز کی وجہ سے تھوڑی دیر کام روک دیا تو ہمارے کام میں کم ہی آ جائے گی یار کہاں ہماری سوچا ہو گئی سوچ دیکھو تم نے اس رب کا کلمہ پڑا ہے تم اس رب کے ماننے والے ہو جس کی پاور سنے پاور خدا اگر بچائے تو کون مار سکتا ہے لوگو یہ ایمان مضبوط کرنا ہوگا یہ یقین مضبوط کرنا ہوگا جس دن یہ یقین مضبوط ہو گیا تو انشاءاللہ کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے کاروبار حرار طریقے سے کرو گے اس لیے کہ یہ یقین ہوگا کتنا بھی جھوٹ بولو ملے گا اتنے ہی جتنا اللہ نے دینا ہے اللہ سبحان اللہ تو پھر کیوں جھوٹ بولے اور ہمارے اندر کیا ہے دس کے نوٹ کے مارے جھوٹ بولوالو ایک بیڑی پہ جھوٹ بولوالو ایک گھٹکے پہ جھوٹ بولوالو ہاں ایک دعوت کرو کبھی دعوت کلائیں گے ایک پارٹی فلا کو مار میں چلنے مروالو ایمان ہی تو کمزور ہے اور کیا ہے مجھے بتائیا چند سکھوں کے خاطر یار مسلمان جھوٹ بول جائے خدا کی قسم اگر پوری دنیا بھی دی جائے نا تو مسلمان جھوٹ بول سکتا اس لیے کہ مسلمان کے ایمان کی قیمت دنیا کی دولت سے پڑھ کر رہے ہیں میرے بھائیو خدا کو نراز نہ کرو اپنے رب کو رازی کرو اس لیے تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نمازیں پڑھو جھوٹ نہ پڑو لوگوں کسی کا مال نہ مارو کسی کا حق نہ مارو کاروبار کر رہے ہو سچائی کے ساتھ کرو اللہ تمہارے کاروباروں میں برکتیں عطا کرے گا آمین استغفراللہ ربی کوئی ناشت پڑھنے والا نہیں ہے کوئی بھی نہیں کون ہے کون شاکر بھائی ہے ابھی ناشت شریف ہوگی ناشت شریف ہوگی ابھی ٹھیک ہے میرے بھائیو حضرت ناشتہ کر رہے ہیں میں تشریف آنے والا ہے ایک آدم اٹھ کرنی جاگا ہے ایک بار کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کیسے رہن دے نہ بھٹ بڑی ہے کچھ چھونا مت کچھ چھونا مت میں کیسے رہرز